جادو کے علاج کی اقسام الحمدللہ والصلاة والصلاة والسلام على رسول اللہ سوال کیا گیا ہے جسے جادو کر کے کسی کے مخالف کر دیا گیا ہو اور یا پھر کسی کی طرف جھکاؤ ہو تو اس کا علاج کیا ہے اور مومن کے لئے اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے کہ یہ فعل اسے نقصان نہ دے اور کیا اس کے لئے دعائیں یا پھر قرآن پاک میں کوئی اذکار ہیں رہنمائی فرما دیں علاج کی کئی قسمیں ہیں اول یہ دیکھا جائے گا کہ جادوگر نے جادو کس چیز میں کیا ہے اگر اس کا پتہ چل جائے کہ اس نے کسی جگہ میں بالوں پر یا کنگی کے دندانوں پر یا اس کے علاوہ کسی اور چیز پر کیا ہے جب یہ پتہ چل جائے کہ فلان جگہ پر رکھا ہے تو اس چیز کو زائل کر دیا جائے گا اور جلا دیا جائے گا تو جو کچھ بھی جادو وغیرہ کیا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو جادوگر کا ارادہ تھا وہ زائل اور باطل ہو جائے گا دوم اگر جادوگر کا پتہ چل جائے تو اس پر لازم کیا جائے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اسے زائل کرے اور اسے کہا جائے گا کہ جو کچھ بھی تُو نے کیا ہے اس کو ختم کر دے وغیر نہ تیری گردن اڑا دی جائے گی تو جب وہ اسے ختم کر دے تو ولی العمر اس کی گردن اڑا دے گا کیونکہ صحیح مسالہ یہی ہے کہ جادوگر کو بغیر توبہ کے قتل کیا جائے جیسا کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اور نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا جادوگر کی حد یہ ہے کہ تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے اور جب حضرت ام المؤمنین حفظہ رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی لونڈی جادو کرتی ہے تو انہوں نے اسے قتل کر دیا سوم پڑھائی کا جادو کے ختم کرنے میں بہت بڑا اثر ہے اور وہ اس طرح ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے اس پر یا پھر ایک برطن میں آیت القرصی اور سورة العراف اور سورة یونس اور اسی طرح سورة مریم جو جادو کی آیات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سورة الكافرون سورة الاخلاص اور سورة الفلق اور الناس پڑھی جائے گی اور اس کی عافیت اور شفا کی دعا کی جائے گی اور خاص طور پر وہ دعا جو کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے وہ پڑھی جائے گی اور وہ دعا یوں ہے اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے اور شفایابی سے نواز تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ایسی شفا نصیب فرما جو کسی قسم کی بیماری کو نہ چھوڑے اور اسی طرح وہ دم جو کہ نبی علیہ السلام کو کیا گیا تھا بسم اللہ ارقیق من کل شیئن یوزیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق میں اللہ کے نام سے تجھے ہر اس چیز سے دم کرتا ہوں جو کہ تکلیف دینے والی ہے اور ہر نفس کے شر سے یا ہر حاسد آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں اس دم کو تین مرتبہ کیا جائے اور تین مرتبہ قل ہو اللہ احد سورة الاخلاص اور اسی طرح سورة الفلق اور سورة الناس بھی تین تین مرتبہ پڑھی جائے اور اسی طرح انہی ادعیہ اور آیات کو پانی وغیرہ پر پڑھا جائے جادو زدہ شخص کو پلایا جائے اور حسب ضرورت اس سے غسل کروایا جائے تو انشاءاللہ جادو کا اثر جاتا رہے گا شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح المجید شرح کتاب التوحید میں بابو ماجہ افن نشرتی منتر کے باب میں اس دم کا تذکرہ کیا ہے چہارم بیری کے ساتھ پتے کوٹ کر پانی میں ملائیں اور ان پر یہ آیات اور سورتیں اور دعائیں پڑھیں جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے تو یہ پانی پیا بھی جا سکتا ہے اور اس سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے اسی طرح یہ اس شخص کے علاج میں بھی نفع مند ہے جسے اس کی بیوی سے روکا گیا ہے تو بیری کے ساتھ سبز پتے پانی میں رکھ کر اس پر مذکورہ آیات اور دعائیں وغیرہ پڑھی جائیں تو اللہ کے حکم سے یہ نفع مند ثابت ہوں گی جادو والے مریض نیز جس شخص کو اس کی بیوی سے روک دیا گیا ہو کہ وہ اس سے جمانہ کر سکے اس کے لئے پانی اور بیری کے پتوں پر یہ آیات پڑھی جائیں نمبر ایک سورة الفاتحہ نمبر دو آیت القرصی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض منزل الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیئ من علمه الا بما شاء واسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما اللہ رب العزت ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے جسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آسمانوں اور زمین میں تمام چیزیں اسی کی ملکیت ہیں کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے اور اللہ رب العزت ہر اس چیز کو جانتا ہے جو ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان لوگوں کے پیچھے ہے اور وہ لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ اللہ رب العزت خود چاہے اس کی کرسی کی وسط نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت سے نہ تو تھکتا ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے اور وہ بلند اور بہت بڑا ہے سورة البقرہ آیت نمبر دو سو پچپن نمبر تین سورة الاعراف کی یہ آیات پڑھیں قال ان كنت جئت بآیت فات بها ان كنت من الصادقین فالقا عصاه فاذا هي سعبان مبین ونزع يده فاذا هي بیضاء للناظرین قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن الحاشرین يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرط فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وانكم لمن المقرمین قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان القي عصواك فاذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا ساغرین وعلقی السحرط ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسى وحارون سورة الاعراف آیت نمبر ایک سو چھے تا ایک سو بائس فرعون نے کہا کہ اگر آپ کوئی موجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں تو تو انہوں نے اپنی لاتھی ڈال دی تو دفعتاً وصاف ایک ازدہہ بن گیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا بن گیا قوم فرعون کے جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا واقعی یہ شخص بہت بڑا جادوگر ہے یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری ہی سرزمین سے نکال باہر کرے سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو محلت دیجئے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم غالب ہو گئے تو ہم کو کوئی بڑا صلح ملے گا فرعون نے کہا ہاں تم سب مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ آپ ڈالیں یا ہم ہی ڈالیں گے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تم ہی ڈالو پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر حیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو دکھایا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاتھی ڈال دیں سو اس کا ڈالنا تھا کہ اس نے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب کچھ جاتا رہا چنانچہ وہ لوگ موقع پر ہار گئے اور خوب زلیل ہو کر پلٹے اور جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے نمبر چار سورہ یونس کی یہ آیات بھی پڑھی جائیں وقال فرعون ایتونی بکل ساحر علیم فلما جاء السحرات قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلوه ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماته ولوکره المجرمون سورہ یونس آیت نمبر 89 تا 82 اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام جادوگروں کو حاضر کرو پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ابھی ختم کر دے گا اللہ رب العزت ایسے فسادیوں کا کام نہیں بننے دیتا اور اللہ رب العزت سچ کر دکھائے گا حق کو اپنے احکامات کے ذریعے سے خواہ مجرم لوگ اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں نمبر 5 سورة تاہا کی یہ آیات بھی پڑھی جائیں قَالُوا يَا مُوسَىٰ اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَا قَالَ بَالْأَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے بھاگ دوڑ رہی ہیں پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا ہم نے کہا خوف نہ کر یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے تو یہ ان کی تمام کی تمام کاری گری کو نگل جائے گا صرف یہ جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا نمبر چھے اسی طرح سورة الكافرون پڑھیں نمبر ساتھ سورة الاخلاص اور سورة الفلق اور ناس کو پڑھا جائے نمبر آٹھ اسی طرح اس دعا کو بھی پڑھا جائے اللہم رب الناس اضحب البعص وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ یغاتر سقاما اس کو تین دفعہ پڑھا جائے اس کا ترجمہ سمات کیجئے اے اللہ لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے اور شفایابی سے نواز تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ایسی شفا نصیب فرما کہ جو کسی قسم کی بیماری کو نہ چھوڑے اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھی جائے بسم اللہ ارقیق من کل شیئن یوزیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق ترجمہ سمات کیجئے میں اللہ کے نام سے تجھے ہر اس چیز سے دم کرتا ہوں جو کہ تکلیف دینے والی ہے اور ہر نفس کے شر سے یا ہر حاسد آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں مذکورہ آیات اور دعائیں مریض پر پڑھتے جائیں اور اس کے سینے اور سر پر دم کرتے جائیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے شفا نصیب ہوگی اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 1-2918 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ